بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی ہمیں اپنا ٹوٹل سٹیشن میں سافٹ ویر کی کوئی پرابلم آ جاتی ہے ہنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح کی اگر سافٹ ویر کی پرابلم ہے تو یا اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو اس ویڈیو میں وہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے ٹوٹل سٹیشن کو کیسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں فیلال میرے پاس تو لائکا ٹی سی فور زیرو سیون ہے تو اس کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو دیکھیں کہ اپ ڈیٹ جو ہے یہ ٹوٹل سٹیشن لائکا کا ٹوٹل سٹیشن جو ہے کیسے کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ میرے پاس میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ویڈیو ویڈیو اس میں ٹوزیروزیرو پوائنٹ فائیو تھری نائن شو ہو رہا ہے جب ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ دیکھیں گے کہ اس کا ویڈیو کون سا ہے اور اس میں کیا چینجیں گے یہ میرے پاس ٹوٹل سٹیشن ہے ٹی سی فور زیرو سیون تو اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں اپ ڈیٹ جو ہم نے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے وہ فائل ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہے تو وہ فائل ہمیں کہاں سے ملے گی تو یہ دیکھیں آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا کے لاغن ہوں لائکہ مائی ورڈ میں تو یہاں پہ آپ اس میں جا کے اپنی کوئی پرڈکٹ وغیرہ ایڈ کریں تو جیسے یہ میں نے کی ہوئی ہے ٹی سی فور زیرو سیون کافی ساری پرڈکٹس ہیں سافٹ ویر ہیں لیکن یہ سافٹ ویر سارے پیڈ ہیں تو ان کی جو خرید دیم پڑتی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں اوپن کرتا ہوں تو یہ اوور ویو اوور سافٹ ویر کہ اوپر میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں جو بھی اس کے ریلیٹڈ ٹی سی فور زیرو سیون کے ریلیٹڈ ہوگا وہ میرے سامنے آ جائے گا آن بورڈ انسٹرومنٹ فریم ویر یہ جو ہے لیٹسٹ فریم ویر ہے فریم ویر ہے 391.539 تو یہ انہوں نے کچھ دیا ہوا ہے یہ اگر ایڈی ایم کو بھی آپ اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ اپگریٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ ڈیٹنگ کا کیا پراسس ہے وہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے لائکہ جیو آفس کو اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہاں پہ ٹول کی اپشن ہے تو ٹول میں یہ سافٹ ویر اپلوڈ کی اپشن ہے تو ہم اس کے اوپر جا کے کلک کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ہمارے پاس جو کیبل ہے یہ لازمی کنیکٹ ہونی چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ کیبل میرے پاس ہے تو یہ کیبل کا یہ ٹائپ کونسی ہے یہ لکھا ہوا ہے اس پر اس کے ڈرائیور جو ہے وہ بھی آپ اس ویب سیٹ سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں لائکہ کی نیکسٹ یہ دیکھیں یہ اس کیبل میں جو ہے یہ تین اور دو پانچ پانچ وہ پنیں شو ہو رہی ہیں تو اس کو بڑی اختیات کے ساتھ جو ہے لگانا پڑتا ہے اگر اختیات کے ساتھ نہ لگائیں تو وہ پن جو ہے یہاں سے اگر صحیح نہ لگے تو وہ پن ٹیڑی بھی ہو سکتی ہے تو یہ نشان اور یہ نشان آپس میں بلکل صحیح ملنا چاہیے اور یہ چیز جو ہے اس کے بلکل سنٹر میں آنی چاہیے اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل اس کے سنٹر میں تو یہ کیبل لگ جائے گی اوکے میں نے کیبل لگائی ہوئی ہے تو یہ میرے پاس کوم جو ہے سیو ایم سیون ہے تو اس کے بعد میں اپلوڈ کے اوپر آکے کلک کرتا ہوں تو یہ سافٹ ویر جو ہے یہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ لوکل ڈسک ڈی مائی فولڈر سروے سافٹ ویر اور ٹی سی فور زیرو سامن اس میں میں نے رکھا ہوا ہے اوکے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سلیکٹ دا سافٹ ویر کمپوننٹس یو وانٹ ٹو انسٹال یہ سسٹم فریم ویر ایند لینگویج یعنی جو آپ نے ٹو سٹیشن کا سسٹم سٹ کرنا اپوڈیٹ کرنا اور اس کے ساتھ لینگویج اور ای ڈی ایم فریم ویر ای ڈی ایم کو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو سسٹم فریم ویر لینگویج اس کے بعد یہ نیکسٹ پہ آئیں تو یہ یہ میرے پاس وہی جہاں پہ آپ کا وہ سافٹ ویر پڑا ہوا ہے تو میرا یہ ٹی سی فور زیرو سامن والے فولڈر میں یہ سسٹم فریم ویر کا فولڈر تھا اس میں یہ کچھ اور بھی اپشن ہے تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں سسٹم فریم ویر اوکے تو یہ اس نے یہ کافی ساری فائلیں آپ نے اندر لے لی ہیں یہ لینگویج ہے تو یہ دیکھیں یہ عربی اور میں اس کو صرف انگلیش کا کہتا ہوں انگلیش اس کے اوپر کلک کر کے جو بھی آپ نے لینگویج اس کو انسٹال کرنی ہے تو وہ آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو نیکسٹ کریں تو سلیکٹ دا سیکنڈ سسٹم لینگویج یو وانٹ تو انسٹال تو اگر اور بھی کوئی لینگویج رکھنی ہے تو وہ آپ چوز کر سکتے ہیں تو برحل میں اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں تو نن لینگویج تو یہ عربی بھی رکھ دیتے ہیں عربی اوکی یہ انگلیش اور عربی میں بھی فنش کرتا ہوں تو یہ دیکھئی یہ ٹاسک ان پراغرس کی اپشن آرہی ہے کہ یہ ٹوٹل سٹیشن کے ساتھ یہ کنیکٹ ہونا شروع ہو چکا ہے process جہاں شروع ہو چکا ہے اور جو total station کے اوپر جو آ رہا ہے جو اس کے اوپر آ رہا ہے کچھ اس طرح کا آ رہا ہے task in progress یہ progress میں ہے تو اس کو تھوڑا time لگے گا جب تک یہ ہوتا ہے تو ویڈیو کو میں پاس کرتا ہوں یہ top snc جو فائل ہے یہ پہلے یہ اپلوڈ ہوگی اس کے بعد دوسری فائلیں جو ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے کہ وہ فائل جو ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ دوسری فائل آگے سے شروع ہو چکی ہے ابھی یہ ایک فائل جو ہے یہ ڈونلوڈ ہوئی ہے f sap اس کے بعد یہ ایک اور تھی یہ چھوٹی سی فائل ہے تو یہ اپلوڈ ہوگی تو یعنی اس کے اوپر ٹیم لگ جاتا ہے کافی یعنی پہلی فائل کو جو اس نے اپ ڈیٹ کی ہے جیسے ہم اپنے موبائل میں کبھی ہم اپنے موبائل کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یعنی کوئی نیا ویریجن آتا ہے یا ہمارے موبائل کے سافٹ ویر کرپٹ ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہم نئے سیرے سے موبائل کا سافٹ ویر جو فریم ویر ہوتا ہے سوری اس میں فریم ویر تو نہیں ہوتا جو سافٹ ویر ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس پہ اوپر بھی کافی زیادہ ٹیم لگتا ہے سیم تھینگ یہی طریقہ ہے یا پھر ہم کمپیوٹر کی ونڈو کرتے ہیں تو وہی طریقہ ہے بلکل سیم وہی طریقہ ٹوٹل سٹیشن کا لیکن جو ونڈو ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر میں کر سکتے ہیں لیکن یہ سافٹ ویر جو ہے یہ ہر ٹوٹل سٹیشن کا الادہ الادہ سافٹ ویر ہے تو وہی سافٹ ویر جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرے گا یہ لینگویج جو انسٹالل ہو رہی ہے پہلے انگلیش کی ہوئی ہے اور ابھی عربی ہو رہی ہے اس میں آپ کسی بھی قسم کی لینگویج بھی انسٹالل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کوارڈینیٹ کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کا فارمڈ جو ٹوٹل سٹیشن سے ہم فائل لیتے ہیں تو وہ فائل بھی ہم جو ہے اس کے اس میں اسی طریقے سے انسٹالل کر کے تو اس کی جو ہے ہم امپورٹ کا فارمڈ جیسے ڈی ایکس ایف یا اے ایس سی آئی آئی یا اس طرح کے فارمڈ ہوتے ہیں اگر وہ فائل مل جائے تو اس طرح ہم اس کو بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ابھی یہ سسٹم جو ہے یہ ٹوٹل سٹیشن یہ اس نے ری سٹارٹ ہوا ہے اوکی تو یہ دیکھیں آل فائل سکسسفولی اپ ڈیٹ ایٹ اس کو اوکی کریں تو ابھی ٹوٹل سٹیشن کے اوپر ایک ایمیج سی شو ہو رہی ہے جو میں یہاں پہ یہ فارموٹ فارمیٹنگ میموری پلیز ویٹ تو یہ جو پرانا ڈیٹا تھا شاید اس کو یہ فارمٹ کر رہا ہے تو یہ فارمٹ کرنے کے بعد جو آن ہوگا اوکی تو یہ دیکھیں یہ جو ٹوٹل سٹیشن ری سٹارٹ ہونے کے بعد یہ فارمیٹنگ میموری کر رہا ہے میموری کو فارمٹ کر رہا ہے تو اس کے بعد یہ یہ ڈسپلی آ چکا ہے یہاں پہ یہ سسٹم انفرمیشن یہ دیکھیں یہ اپریٹنگ سسٹم کون سا ہے 5.39 اور اپلیکیشن SW3191 اور لے اوٹ وغیرہ یہ لکھا ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ سسٹم یہ دیکھیں 391.539 یہ ہو چکا ہے تو ابھی ہم لینگویج کو چیک کرتے ہیں کہ جو ہم نے انگلیش کے ساتھ جو عربی لینگویج کی تھی وہ اس میں ہوئی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ عربی عربی کو اوکے کیا تو اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سارے کے سارا یہ عربی میں چینج ہو چکا ہے جیسے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رقم آکس اور یہ پتہ نہیں کیا کیا یہ سارے کے ساری جو چینج عربی میں ہو چکی ہے لیکن بہتر ہے انگلیش میں رہنے دیں تو وہ بہتر ہے تو یہ تھا اس کے بعد اس کو کلوز کریں کلوز کریں تو یہ تھا اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ لائکہ ٹی سی فور زیرو سی ون کو کیسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھ کے یہ یوٹیوب کے اوپر بھی جائن کر سکتے ہیں کہ یوٹیوب میں مزید ویڈیو اور اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آپ مجھے اس چینل کے اوپر بھی جائن کر سکتے ہیں طالب حسین اتاری اور اس کے بعد یہ پلائی لسٹ میں آئیں تو اس میں مزید یہ لینڈ سرویرن کے مطلق کافی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں سیول تھری ڈی کے ریلیٹڈ اور لائکہ لسک اڈ وغیرہ کے ریلیٹڈ تو یہ لرن ایوری تنگ کے مطلق بھی موبائل کے بارے میں تھوڑی بہت انفرمیشن ہے تو اس کو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کے وڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا شکریہ